بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کے ساتھ گاجر کے ہلوے کی بہت ہی آسان ریسپی شیئر کروں گے جو کہ بغیر قدو کش کی ہے وہ صرف دس منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میشن کرتی جاؤں گی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ویڈیو کو آپ نے فل بوچ کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے سکیپ نہیں کرنا تو یہاں میں نے ایک کلو گاجر لی ہے انہیں اچھی طرح سے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد میں نے اسے دھو کے ٹوکری میں کشک ہونے کے لئے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو اسے تھوڑی دیر کے لئے آئل میں فرائی کر لوں گی آئل ہم نے تھوڑا سا اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے گاجروں کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے صرف دو یا تین منٹ کے لئے دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس میں ایک گلاس پانی کا ایٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو کور کر کے اچھی طرح سے رکھ دیں گاجروں کے گلنے تک ہم دوسری طرف ایک پہننے لیں گے اس میں میں نے 200 گرام دودھ لیا ہے اور اسے لو فلیم پہ میں نے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب اس میں حضر زورت ہم چینی یوز کریں گے چینی آپ آپ گھر میں جتنی بستعمال کرتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتی ہیں اور چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے ہم نے یاد رہے دودھ کو ہم نے کھوئی کی شکل دینی ہے تھوڑا سا میں اس میں سوکا دودھ بھی شامل کروں گی یہ میں نے ایک ساشا لیا ہے جو کہ 20 روپیس کھاتا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے چمچ چلائیں گے اور اس کو پھر جو ہے میڈیم نارمل فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے دودھ جو ہے کھوئی کی شکل کا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا فلیم آف ہم دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے کہ گاجر اچھی درہاں سے گل چکی ہے اور اب ہم اس کو میش کر لیں گے اس میں جو ایکسٹر پانی ہے فل فلیم پہ ہم سکا لیں گے اور اس کو اب ہم میش کر کے رکھ لیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل خواتین کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے گھر میں اور بھی کام کرنے والے ہوتا ہے تو گاجر کا علوہ بنانے کا سب کو شوق ہوتا ہے لیکن ٹائم کی گمی کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بنا پاتا آج یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ دس منٹ کے اندر گاجر کا علوہ ریڈی کر سکتے ہیں بغیر قدو کش کیے آپ دس منٹ کے اندر مزید تار گاجر کا علوہ ریڈی کر سکتے ہیں تو گاجر اچھی طرح سے میش ہو چکے اس کا پانی کشک ہو چکا ہے سب ہم نے جو کھویا بنا کے رکھا تھا اس میں ہم یہ میش کیوئی گاجر کو ایڈ کر دیں گے اور اسے خوب اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اور چولے کا فلیم ہم جو ہے میڈیم رکھیں گے فل فلیم ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ جل جائے گا اور نورمن فلیم پہ ہم اسے پکا رہے ہیں بغیر کھوئے کے اور بغیر قدو کش کیے دیکھیں بہت ہی زبدز اور مزیدار گاجر کا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل بھی ایٹ کر دیں گے اوئل کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے اوئل کی جگہ پہ ہم اس میں دیسی گی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پانچ سے چھے منٹ تک میں اسے فرائی کروں گی ہلوے کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب تقریب ان یہ پک چکا ہے اس کو ہم پلیٹ میں فش آؤٹ کر لیں گے اور اس کی تھوڑی سی ہم گارنیشنگ بھی کر لیں گے لیم ہم اوف کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھنٹا ہو جائے اب ہم اس کی تھوڑی سی گارنیشنگ کر لیں گے دو ایک بھی میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو گولڈ سلاسز میں کاٹ لیا ہے میں نے اور تھوڑے سے چاندی کے ورک بھی تھے اسے بھی ہم نے اس کی بہت اچھی سی گارنیشنگ کی ہے اور انڈوں کے ساتھ بھی اس کی ہم اچھی سی گارنیشنگ کریں گے اور ہم اس میں تھوڑے سے بادام بھی لگائیں گے اب ہم اس کو مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو جناب آج ہم نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دس منٹ میں بغیر کا دھوکش کیے ہوئے اور بغیر کھوئے کے ساتھ حلوہ ریڈی کرنے کا طریقہ آج میرے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کونسی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ